بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں میرے شوہر احمد کا کاروبار پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اب ان کے لئے یہاں کام کرنا آسان نہیں تھا نہ ہی انہیں یہاں کے اطوار آتے تھے اور نہ یہاں رہ کر انہیں منافع ہوتا تھا احمد نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے ساتھ بیرون ملک بلا لیں گے تاکہ میرے لئے انہیں فکر نہ کرنا پڑے پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے اسی لئے احمد کو میرے بارے میں وہاں لے جانے کی فکر رہتی تھی کہ وہ وہاں مجھے کھانا پلانا اور باقی سہولیات زندگی کیسے مہیا کریں گے لیکن اب ان کا کاروبار چل پڑا تھا کہنے لگے میں ایک بار میں آ کر تمہارے کاغذات بنواؤں گا دوسری بار آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا تم فکر نہیں کرنا برے وقتوں میں جو بیویاں اپنے شہروں کا ساتھ دیتی ہیں شہر اچھے وقتوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور زندگی بھر ان سے وفا نبھاتے ہیں اپنے شہر کی اس بات پر میں بہت خوش ہوئی تھی میں نے کہا آپ جلدی سے گھر آ جائیں گھر آنے میں انہوں نے ایک مہینہ لگا دیا اور پھر ملنے والے دوست رشتدار سب ہی جمع ہو گئے احمد کو وقت نہیں ملا کہ وہ میرے کاغذات بنواتے تب ہی انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذمہ یہ کام لگا دیا دوستوں سے ملتے ملاتے ان کو کافی وقت ہو گیا تھا شناختی کارٹ اور نکاح نامے کے حوالے سے جو بھی کام تھے وہ احمد نے اپنی موجودگی میں کروا دیئے تھے لیکن پاسپورٹ بنوانے سے لے کر دیگر سب ہی کام ان کے ایک دوست آزر کے ذمہ لگ گیا تھا آزر ایک شریف انسان تھا بلظاہر وہ بہت اچھا اور معزز گھرانے کا لگتا مجھے میری شوہر نے بھی یہی بتایا کہ آزر بہت شریف لڑکا ہے لیکن نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ میں شک میں بڑھ جاتی وہ مجھے بلکل بھی شریف انسان نہیں لگتا تھا خیر سے میں بتاتی چلوں کہ میرے شوہر کا ایک دوست ایسا بھی تھا جو کہ پیر کے نام سے مشہور تھا سب اسے پیر عالم کے نام سے جانتے جبکہ میرا شوہر صرف اور صرف اس کا دل رکھنے کو اس سے ملنے جاتا پیر عالم میرے شوہر کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے جب بھی کسی ضرورت میں پیر عالم کو ضرورت پڑھی تو انہوں نے پیر عالم کی بھرپور مدد کی اور نہ صرف مدد کی بلکہ ان کا حوصلہ بھی بڑھایا پیری فقیری کے چکر سے پہلے پیر عالم ہمارے گھر ہی رہا کرتے تھے پیر عالم اکثر میرے شوہر کو دعوت پر بلاتے رہتے تھے اب ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے خدا نے ترقی دی زمینوں کا کاروبار چل نکلا اور پیر عالم کے حالات بدل گئے لیکن اب میرے شوہر پردیس جا چکے تھے تو پیری عالم ان کے لئے فکر مند رہتے مجھ سے اکثر ان کی خیریت کا پوچھتے رہتے جب میرے شوہر احمد گھر آئے تو سب سے پہلے پیری عالم نے انہیں گھر دعوت پر بلائیا میرے شوہر ان کے گھر جانے کے لئے تیار تھے واقعی دوستوں کے گھر میں بھی ان کے ساتھ ہی جاتی مگر پیری عالم عورتوں سے پرتا کرتے تھے پھر ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ پیری فقیری میں پڑھ کر اپنا وقت گزار رہے تھے سو وہ کسی عورت سے ملاقات کرنا یا اسے دیکھنا بھی گناہ سمجھتے تھے میرے شوہر نے کہا تم گھر پر ہی رہو میں پیری عالم سے خود مل کر آتا ہوں باقی لوگوں کے گھر ہم ایک ساتھ چلیں گے میں احمد کا انتظار کرنے لگی اپنے گھر میں مجھے انتظار کرتے تقریباً پانچ گھنٹے گزار چکے تھے اب میری تیاری بھی مان پڑ چکی تھی رات کے بارہ بچ رہے تھے اس سے پہلے کہ میں نیند کی وادیوں میں کھو جاتی میرے شوہر نے گھر کے دروازے پر دستک تھی میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بڑے سی ڈبے کے ساتھ باہر کھڑے تھے میں حیران رہ گئی کہ پیری عالم کی گھر ایسی بھی کیا گفتگو چل رہی تھی جو انہیں اتنی تیر ہو گئی میرے شوہر کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے اندر کمرے میں آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے میں نے پوچھا تو کہنے لگے میرے دوست پیری عالم نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے وہ کیا میں نے فکر مندی سے پوچھا کہتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے کوئی تم پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے تو پھر میں نے حیرت سے پوچھا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک تحفہ دیا ہے اچھا اس تحفے سے کیا ہوگا میں نے پوچھا تو شوہر نے بتایا کہ پیری عالم نے انہیں ایک جانور دیا ہے جو ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا اور ہمیں کسی بھی قسم کے شر سے بچائے گا میں اپنے شوہر کی بات سن کر ہس پڑی اچھا اب پیری عالم کا یہ چھوٹا سا کتہ میری حفاظت کرے گا ڈبے کے اندر سے نظر آتی کتے کے آنکھیں دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا اسے کتہ مت کہو اس کا نام سم ہے اور اسے سم ہی بلانا پڑے گا شوہر نے بڑی عقیدت سے اس کتے کو ڈبے سے نکالتے ہوئے کہا تھا اچھا تو میں اس کا کیا کروں اب آپ مجھے بجائے اپنے ساتھ لے جانے کے یہ سم مجھے دے رہے ہیں جس کا موبائل میں بھی کوئی کام نہیں میں نے ایک بار پھر اپنے شوہر کا مزاق اڑایا تو وہ ہونٹو پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش کراتے بولے ایسے مت کہو مت کہو ایسے پیر عالم نے بہت خلوص سے اسے میرے حوالے کیا ہے یہ سم ہے یہ تمہاری حفاظت کرے گا شوہر کی بات سن کر مجھے گصہ تو نہیں آیا مگر ان پر یقین بھی نہیں تھا خیر سے سم ہمارے گھر رہنے لگا میرے شوہر اس کا بہت خیال رکھتے مگر مجھے سم ایک عجیب جانور لگتا تھا وہ کہیں سے کتہ معلوم نہیں ہوتا تھا ایسے لگتا جیسے کوئی انسان کتے کی کھال پہن کر آ گیا ہو بہرحال میرے شوہر اسے کھانا وغیرہ دیتے وہ روٹی کھاتا اور چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہتا میں اپنے شوہر سے کہتی یہ سم میری حفاظت ہی کیا کرے گا اس سے تو خود چلا پھرا نہیں جاتا احمد کہتے یہ میرے جانے کے بعد صحیح ایکٹیو ہوگا تم اس کی فکر نہیں کرو بس تم اپنی خیر بناو اب میں تمہیں پردیس لے جانے والا ہوں گر میں ہمیشہ خوش ہوتی ایسا شوہر کم کم عارتوں کو ہی ملتا ہے جو اپنے بیوی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہے خیر احمد کے جانے کا وقت آ گیا تھا میں بہت اداس تھی جاتے جاتے احمد نے مجھے ایک بات کہی کہا کہ اس بات کا خاص خیال رکھنا وہ یہ کہ سم کو ہمیشہ اس کے نام سے بلانا یہ تمہاری مدد کرے گا اور دوسرے اسے کبھی گوشت نہیں کھلانا ورنہ یہ انسانی روپ میں آ جائے گا اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ یہ کن فرصدہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں بہرحال سم کو گوشت میں ویسے بھی نہیں کھلا سکتی تھی اور پھر گوشت کھلانے والے ہی حالات ہوتے تو میرے شوہر پردیس کیوں جاتے ویسے بھی یہ شوق امیروں کے ہوتے ہیں میرے شوہر کے جانے کے بعد میں بہت پریشان ہوئی پہلے تو اس کتے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا لیکن اب میں اسے سم کہہ کر پکارتی تو وہ واقعی میرے پاس چلا آتا یہاں تک کہ اسے کوئی چیز مانگتی تو وہ بھی لا کر دے دیتا میں بہت حیران ہوتی دل چاہتا کہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں مگر وہ جانور تھا میں اسے کیا کہہ سکتی تھی دو تین دن کے بعد مجھے اپنے شوہر کے دوست آزر کے ساتھ پاسپورٹ وغیرہ بنوانے چاہنا تھا میں نے دیکھا سم بہت بیچین تھا وہ کبھی سہن میں چکر لگاتا کبھی میری طرف نفی والے انداز میں دیکھتا میں اسے دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پائی خیر سے میں آزر کے ساتھ گئی میرے سبھی کاغذات مکمل ہو گئے تھے اب پندرہ بیس دن جا کر مجھے کاغذات محصول کرنا تھے اس رات میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے شوہر احمد کو یاد ہی کر رہی تھی کہ میرے فون پر ایک میسج آیا میں نے پیغام پڑھا تو اس میں کچھ عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی تھی میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی میں نے اس پیغام کو اپنے میسج سے مٹا دیا تھا اب وہ میرے فون میں نہیں تھا مگر ابھی تک میرے ہاتھ کام رہے تھے کسی نے نہائیت نازیبہ باتیں میرے بارے میں لکھی تھی اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا میں ایک میسج مٹاتی تو دوسرا میسج آ جاتا بلاخر میں نے اس پیغام بھیجنے والے سے پوچھ ہی لیا کہ تم کون ہو کہنے لگا میں تمہارا عاشق ہوں جو تمہارے عشق میں پاگل ہے اسے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے تمہارے میں اس شخص کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی میں ایک شادی شدہ عورت تھی میں نے آج تک کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی نہ ہی کسی کو ایسا اشارہ دیا تھا کہ وہ میرے پیچھے آئے اور مجھے اپنی محبوبہ بنا لے مگر اب تو یہ معاملہ حد سے نکلتا ہی جا رہا تھا وہ شخص صبح شام مجھے کال کرنے لگا اب میری ڈر کے مارے حالت بگرتی جا رہی تھی میں نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپا لی کہ پردیس میں رہ کر کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں ویسے بھی وہ شخص موبائل میں میسج ہی تو کر رہا تھا اس نے کوئی نازبہ بات کی بھی تھی تو میرا نقصان نہیں کر سکتا تھا مگر میں جانتی نہیں تھی کہ میرے لئے یہ شخص کتنا خطرناک ثابت ہوگا دو دن جب میں نے اسے جواب نہیں دیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا بولا کہ مجھ سے دوستی کرو ورنہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا میں جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر اس وقت پردیس میں ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتی میں چاہوں تو دو پل میں آ کر تمہیں برباد کر سکتا ہوں اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا مگر میں کیا کر سکتی تھی میں یہ ساری باتیں احمد کو بھی نہیں بتا سکتی تھی یا تو وہ مجھ پر ہی شک کرتے یا پھر میرے بارے میں غیر محفوظ تصور کرتے پردیس میں بیٹھ کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے اس بات کو اپنے دل میں دبا لیا مگر دن بہ دن اس انجان شخص کی دھمکیاں بڑھنے لگی تھی وہ میرے گھر آنے کی دھمکیاں دیتا میں سوچتی کہ شاید یوں ہی کہہ رہا ہے ایک رات کا ذکر ہے میں اپنا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اس دن شکر ہے کہ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی تقریباً پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے میں اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ اسی شخص کا دوبارہ سے پیغام آ گیا بولا آج تم مجھ سے یا تو بات کر لو یا میں تمہارے گھر آ کر وہ تماشا کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی میں اس شخص کی اس بات پر حیران تھی لوگ تو یہی کہیں گے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تم نے اپنے عاشق کو ملنے کے لئے بلایا ہے وہ عجیب شخص تھا اسے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا میں نے کہا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکتی میں اپنے شوہر کی امانت ہوں اور ہمیشہ اس سے اجازت دے کر ہی کام کروں گی یقیناً وہ مجھے تم سے بات کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے میری اس بات پر وہ تل میں لا گیا تمہارے شوہر میں اتنا دم تو ہے نہیں کہ تمہیں اپنے پاس رکھے یا تمہارے ساتھ رہے ایسے مردوں کے نصیب میں خوبصورت بیویاں نہیں ہوتی اور تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ میں تمہیں کیا بتاؤں تم پر سے نظر نہیں ہٹتی کیا تم مجھے جانتے ہو یہ میرا پہلا سوال تھا لیکن آگے سے اس نے انتہائی واحیات باتیں کرنا شروع کر دیں جسے مجھے لگا جیسے وہ مجھے بہت غلط سمجھ رہا ہے اس کے خیال میں جن عورتوں کے شہر پردیس ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی کا سہارہ ڈونتی ہیں جبکہ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی مجھے اپنے شہر کی قدر تھی کہ وہ میرے لیے پیسہ کمانے زندگی کی سہولتیں کمانے گھر سے باہر پردیس کی مشکت کاٹ رہا تھا میں بھلا اس کے حق میں خیانت کیوں کرتی خیر میں نے اس شخص کو جواب نہیں دیا اور فون ٹیبل پر رکھ دیا تھوڑی دیر اس کے میسیجز آتے رہے میں نے جواب نہیں دیا میں نے آنکھیں مون لی تھی میں سونا چاہتی تھی ابھی دو منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے باہر والے دروازے پر دستک کھونے لگی میرے دل میں جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا میں بہت پریشان تھی گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلی عورت تھی اور اس میں پریشانے والی بات تو یہ تھی کہ وہ شخص گھر کے بیرونی دروازے پر نہیں بلکہ بیرونی دروازے کے اندر جو مرکزی دروازہ تھا اس پر دستک دے رہا تھا میری ایک سانس آتی اور دوسرے نکل جاتی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شخص آج مجھے برباد گھر کے ہی چھوڑے گا میرے گھر کا یہ دروازہ بھی کمزور تھا کیونکہ باہر مرکزی دروازے کے علاوہ بھی ایک بیرونی دروازہ موجود تھا اس دروازے کے ہوتے ہوئے میں چھوٹے دروازے کو کم ہی بند کرتی تھی دروازے سے کوئی بھلان کر اندر آ چکا تھا اور اب وہ سلسل مرکزی دروازے پر دستک دے رہا تھا میں اپنے کمرے میں اٹھ بیٹھی تھی ایسا لگتا تھا جیسے دو چار دستک اور ہوئی تو وہ دروازے کو توڑ کر اندر آ جائے گا میں نے سوچا کہ اپنے امی اببا کو فون کرتی ہوں مگر ان کا نمبر بن جا رہا تھا میرا شوہر پردیس سے ہو کر کیا ہی کر سکتا تھا سو اسے میں نے کچھ نہ کہا آیت القرصی کا ورد کرتی میں اپنے گھر کی علماری میں چھپ بیٹھی تھی مجھے لگا جیسے وہ شخص ابھی اندر آ جائے گا علماری میں چھپنا مناسب نہیں تھا میں جا کر دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی سوچا دروازے کے سامنے صندوق اور دیگر بھاری چیزیں رکھتی ہوں تاکہ کم از کم دروازہ زور سے ٹوٹ نہ پائے اگر دروازے کے آگے کوئی بھاری چیز رکھتی جائے تو دروازے کے ٹوٹنے کے امکان ختم ہو جاتے ہیں دروازہ ٹپ ٹوٹتا ہے جب اس کا زور دوسری طرف سے توازن میں نہیں رہتا خیر میں نے ایک بھاری صندوق لاکر دروازے کے سامنے رکھا گھر کے دروازے میں ایک سوراخ تھا میں نے جیسے ہی اس سے باہر جھانکا تو میری یہ جیک جان نکل گئی کہ سامنے ایک نقاب وہ شخص کھڑا تھا جو بہت غصے میں لگ رہا تھا اور وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا میں نے ایک اور صندوق لاکر دروازے کے سامنے رکھ دیا مجھے ان محلے والوں پر حیرت تھی جو ایک اکیلی عورت کی دروازے پر دستک ہوتا دیکھ کر بھی باہر نہیں آئے تھے بڑے ہی بے حس لوگ تھے اچانک اس شخص نے دروازے پر دستک دینا بند کر دی میں نے سور سے سم کو پکارا جو نہ جانے کس کونے میں بیٹھا تھا مجھے اپنے شوہر پر غصہ آنے لگا جس نے اس کتے کو گھر میں رکھا تھا جو کہ انتہائی نکمہ تھا اس نے تو ابھی تک میرے دفاع میں کچھ بھی نہیں کیا جب ہی میں نے اسے اپنے شوہر کی بات یاد آنے پر کہ یہ صرف اپنے نام سے ہی پکارا جاتا ہے زور سے آواز دی تب اس شخص کی آواز آنا بند ہوئی اور سم کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری شوہر کی حکمت عملی کام آ گئی میں نے جلدی سے سم کو پکارا اور پھر اس شخص کی آواز آنا بند ہو گئی میں بہت مطمئن تھی اب میرا ڈر تقریباً کم ہو گیا تھا اس شخص کی آواز آنا بلکل بند ہو چکی تھی اس رات مجھے نیند تو کیا آتی میں سو ہی نہیں فجر کے وقت اٹھ کر امہ ابا کو فون کیا انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا وہ لوگ بہت پریشان ہوئے پہلے ہی مجھے کہتے رہتے تھے کہ میں اکیلی گھر میں نہ رہوں بلکہ ان کے پاس آ جاؤں جب تک میرے شہر پردیش سے آتے مجھے اپنے امہ ابا کے ساتھ ہی رہنا تھا لیکن میں نہیں مانی تھی اب وہ لوگ بہت پریشان ہوئے نیم اندھیرے میں ہی اپنے گھر سے نکل پڑے وہ مجھے میرے گھر لینے آئے تھے اگرچہ وہ شخص اب تک جا چکا تھا مگر میں اس قدر خبرائی ہوئی تھی کہ میں نے اس کے جانے کے بعد صبح ہونے پر بھی دروازہ نہیں کھولا یہاں تک کہ بیرونی دروازے پر امہ ابا نے دستک دینا شروع کی مجھے یاد آیا کہ باہر کا دروازہ تو بند تھا امہ نے بتایا کہ وہ لوگ باہر کھڑے ہیں میں دروازہ کھول کر آ جاؤں انہیں گھر کے اندر آنے دوں مجھے مگر بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے دھیرے دھیرے وہ سارے صندوق دروازے کے آگے سے ہٹائے اور پھر کنڈی کھول کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلی سامنے موجود منظر پر نظر پڑتے ہی میری تو چیک نکلتے نکلتے بچی دیکھا تو سامنے ایک نکاب پوش آدمی مرتا پڑا تھا اس کے موں اور چہرے پر مکھیاں تھی جسے دیکھ کر ہی گھن آتی میں سوٹ نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سم تو ایک چھوٹا سا کتہ تھا جس میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ ایک چھے فٹ کے آدمی کی جان لے سکے مگر وہ مرتا پڑا تھا خدا جانے کیا ہوا میں نے جلدی سے گھبرائے ہوئے انداز میں امہ ابا کو دروازہ کھلا وہ گھر کے اندر آگئے وہ بھی حیران تھے کتنا بڑا آدمی ایک ہی جھٹکے میں کیسے فوت ہو سکتا ہے اب یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی تھی مگر مجھے جاننا تھا کہ یہ شخص کون ہے جیسے ہی اس کے چہرے سے نکاب ہٹایا گیا یہ دیکھ کر مجھے سخت اخصوص ہوا کہ وہ میرے ہی شوہر کا دوست آزر تھا جس نے میرے ساتھ مل کر میرے لیے کاکزات بنوائی تھے وہ ایسا بدنیت انسان نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اب پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میہ بشیر کا بیٹا آزر اس نے ایک عورت کی گھر پر جا کر بدکاری کرنے کی کوشش کی اور اس گھر میں موجود کتے نے آزر کو واقعی کتے کی موت مارا تھا نہ جانے یہ سب کیسے ہوا سب لوگ عجیب عجیب باتیں بنا رہے تھے جبکہ میرے ماں باپ ہی جانتے تھے کہ یہ سب آزر کی لاپرواہی اور اس کی حوث کا نتیجہ تھا جبکہ میرے شوہر کو اس بات کی تلا نہیں دی گئی ہم سب انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے آزر کی موت نے سب گھروں پر سکتہ تاری کر دیا سب لوگ سم سے گھبرانے لگے تھے کہ سم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا وہ ایک شخص کی جان لے چکا تھا جبکہ وہ دکھنے میں بہت معمولی سا نظر آتا میں نے سب کو سم کے کارنامیں بتائے تو سب ہی لوگ حیران رہ گئے میں بھی سم سے بڑی متاثر ہوئی تھی اما ابا مجھے اپنے گھر لے جانے آئے تھے مگر میں نے انہیں بتا دیا کہ میری حفاظت کرنے کے لئے یہاں سم موجود ہے آپ لوگوں میں سے کوئی میرے گھر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے یہاں میرے شوہر کے بہت سارے ضروری کاغذات ہیں میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اما نے کہا ٹھیک ہے اب سے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اب باتو کچھ دیر پریشان رہے دو تین دن وہ بھی میرے ساتھ رہے پھر وہ اپنے گھر چلے گئے میں نے احمد کو باتو ہی باتو میں اپنی پریشانی کا بتایا تو وہ بولے ایک مہینے بعد میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا آزر سے رابطہ نہیں ہو رہا جیسے ہی وہ مجھے کچھ بتائے گا میں بات آگے بڑھاؤں گا اب میں انہیں کیسے بتاتی آزر تو کتے کی موت مارا جا چکا ہے بہرحال اب سم میری نظر میں خاص ہو چکا تھا میں اس کا خیال رکھتی اس سے باتیں کرتی مگر سم ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالتا اور پھر کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ایک دن میں اسے کھانا کھلانے لگی تو اس نے مو پھیلیا میں اسے دودھ میں روٹی ڈال کر دیتی مگر وہ نہ کھاتا تب میں نے سوچا شاید وہ گوشت مانگ رہا ہو میرے شوہر نے منع کیا تھا کہ میں اسے گوشت نہیں دوں گی مگر میں نے سوچا کہ کتہ ہی تو ہے کبھی کبھی اس کی خواہش بھی پوری کر لینی چاہیے میں نے فریج سے تازہ گوشت نکال کر آیا اور سم کی جانے پڑھا دیا گوشت کو دیکھتے ہی سم کی آنکھوں میں چمک آ گئی میں نے دیکھا اس نے گوشت کو چھپٹا مار کر لیا اور دیوانا وار اس گوشت کو کھانے لگا میں اسے چھوڑ کر اندر چلی گئی مجھے بہت خوشی تھی کہ کم از کم سم کو میرے گھر کا کچھ تو پسند آیا تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آئی تو وہاں سے موجود نہیں تھا میں حیرت سے دردر دیکھنے لگی میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھا میں بہت پریشان ہو گئی میرے شہر کا وفدار کتہ میرے گھر سے جا چکا تھا میں نے اسے بہت ڈھونڈا جب وہ کہیں نہ ملا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی اب مجھے گھر میں رہتے ہوئے ڈر لگتا تھا لیکن آزر جیسا واقعہ دوبارہ بھی تو ہو سکتا تھا میں نے اپنی امہ کو یہ سارا واقعہ بتا دیا وہ بولی بیٹی تمہیں اسے کوش نہیں کھلانا چاہیے تھا یہ بات مجھے احمد نے بتائی تھی اس نے مجھے منع کیا تھا کہ ہم اس کتے کو کبھی کوش نہ کھلائیں تم کہیں ڈر نہ جاؤ احمد نے تم سے یہ بات چھپائی تھی پیر ولی نے اسے کوئی معمولی کتہ نہیں دیا تھا کتے کے روپ میں ایک قید جنزادہ تھا جو تمہاری حفاظت پر معمول تھا احمد نے یہ بات اپنے دوست سے سنی تو اسے یقین نہیں آیا مگر سم کے حالیہ کارنامے کے بعد سے میں اس بات پر یقین کر چکی ہوں کہ سم واقعی کوئی معمولی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جنزاد تھا لیکن بیٹی پیر ولی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اسے گوشت کھلاو گی تو وہ انسانی روپ تھار کر یہاں سے چلا جائے گا تم نے وہی غلطی کی جو تمہیں تمہارے شوہر نے منع کی تھی لیکن شاید اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے اب وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور ہم پر سے موجود خطرہ بھی ٹل گیا لوگوں پر دھاک بھی بیٹھ گئی اب ہم کوئی اور کتہ بھی لے آئیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا اور سب لوگ سم سے ڈریں گے پھر حفاظت کرنے والا اللہ ہے ایک مہینے بعد تمہارا شوہر آئے گا تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اممہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی مگر سم نے مجھے جو اس رات اس درندے سے بچایا یہ بات میں آج تک نہیں بھولی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی